بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سیکنڈ چپٹر کر رہے ہیں فیزیکس کا ریسٹ اینڈ موشن سکون اور حرکت اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے اللہ نے ہمیں بھی زندگی ایک وقت مقرر تک کے لئے دیا ہے تو خالی چلنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے سیجھے رستے کی طرف چلنا سچ کے رستے کی طرف چلنا ہم اللہ سے ہر رکھ میں دعا مانتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلا تو وہ سیدھا رستہ کون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناطل کی گئی تاکہ لوگ اس کی آیات پر گوھر کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں تو جب تک ہم قرآن کو سمجھ کرنی پڑیں گے ہم گوھروں کے کرنی کر سکیں گے اکل رکھتے ہوئے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے قرآن ہمارے سے کیا بات کر رہے Terms associated with motion ہم speed اور velocity کی تھی ہم نے تو آج ہم اس میں numerical problem کرتے ہیں A sprinter completes its 100 meter trace in 12 seconds Find its average speed تو average speed کے لیے ہم نے total distance sprinter نے cover کیا 100 meter کتنے time میں 12 seconds میں تو speed کا فارمولا جو ہے average speed is equal to total distance covered by the total time taken تو 100 کو ہم نے 12 سے divide کر دیا تو ہمارے پاس 8.33 meter per second جو ہے وہ speed آگی اب ہم نے دوسرے numerical میں cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minute تو اس کی speed اور velocity معلوم کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک circle کا جو radius ہوتا ہے center سے اس کے circumference تک ہوتا ہے اس کو radius کہتے ہیں تو اگر ہم ایک draw کریں circular track کا تو جو arrow ہے وہ path کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور radius جو ہے وہ 3 a to b 318 meter ہے 1 minute جو ہے وہ 60 second کے برابر ہوتا ہے اور 1.5 minute جو ہے وہ اس میں ایک پورا minute اور ایک آدھا minute 30 second کے برابر ہوگا تو total time taken is equal to 90 second اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو circle ہوتا ہے اس کا ایک area ہوتا ہے اور ایک perimeter ہوتا ہے دائرے دو چیزیں important ہوتی ہیں ایک کو circumference یا perimeter کہتے ہیں اور circle کا area ہوتا ہے اب جیسے وہ فاصلہ جو دائرے کے گرد ہوتا ہے اس کو perimeter یا circumference کہتے ہیں جو اس کے باہر کی طرف tag کیا جاتا ہے اور جو دائرے کے اندر کی جگہ ہوتی ہے وہ area کہلاتی ہے جیسے اس میں جو yellow ہے وہ سارا اس کا area ہے اندر کی جگہ دا فارمولا c to circumference for c 2 pi r یا پھر circumference is equal to pi into d اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں r ہمارے پاس 318 میٹر ہے اور circumference 2 pi r فارمولا لگا کے ہم اس کا circumference معلوم کریں گے تو ہمارے پاس وہ distance آ جائے گا جو سائیکلس نے tag کیا ہے تو یہ ہمارے پاس آج جائے گا 1997 میٹر یہ ہمارے پاس فاصلات آ گیا جو کہ سائیکلس نے tag کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو speed ہے وہ ہے distance traveled by the given time اور جو velocity ہے وہ directional ہوتی ہے it is a vector quantity اور جو speed ہے وہ scalar quantity ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم speed کا فارمولا لگائیں گے distance by time تو یہ ہمارے پاس آ گیا 22.2 میٹر پار سیکنڈ speed آ گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو displacement ہے وہ a to b directional ہے displacement to r کے برابر ہے a to b تو یہ ہمارے پاس آ گئی 636 ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ displacement is the vector quantity this is the shortest distance in a particular direction called displacement اب ہم اس میں جو ہے displacement کا formula لگائیں گے vector کا d v is equal to d over t پہلے ہم نے circumference لگایا تھا speed میں لیکن اب ہم جو ہے وہ d لگائیں گے تو یہ آ گیا ہمارے پاس 636 by 90 تو 7.07 meter per second یعنی velocity جو ہے وہ 7.07 meter per second ہے اور جو speed ہے وہ 22.2 meter per second ہے اس طرح سے ہم vector اور scalar quantity لگا کے ایک ہی object اس کی speed اور velocity جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں